موسیقی کیو ٹی وی پر لکھا ہاتا جناب ایک جملہ لکھا ہوا شکر باہر لکھا تھا ایک صاحب تھے کہ باہر نکلتا ہوں کبھی کوئی خوف میں رکھتا ہے کبھی بل خوف میں رکھتے ہیں کبھی ٹیکس خوف میں رکھتا ہے کبھی فلاں چیز خوف میں رکھتی ہے کبھی یہ چیز خوف میں رکھتی ہے کبھی کاروبار میں بگمات چلے آتے ہیں خدا کی قسم فقیر نے ایک جملہ کہا کہنے لگا اللہ کہتا ہے جن کا تو وارث ہے اپنے گھر میں ان کو حالت خوف میں نہ رکھ ورنہ اللہ تجھے باہر حالت خوف میں رکھے خدا کی قسم یہ میں موجزہ دے رہا ہوں گھر میں جانا آپ نے جو جسٹ میرڈ ہیں جن کی بیویاں ہیں آج مولا علی کے محفل کے سطحے میں جو مولا علی کا پیغام ہے وہ دینا چاہتا ہوں تم گھر جانا اور اپنی زوجہ سے صرف ایک لفظ کہنا اگر کبھی تجھے زندگی میں میری کوئی بات بری لگی ہو تو آج بھی وفات متزہ رہا سلام اللہ علیہ کے سطحے میں مجھے معاف کر دے اور میں کوشش کروں گا کہ میں غصہ نہ کروں تاکہ باہر والے مجھ پر غصہ نہ کریں کل کا سورج نکلے اس سید کی زبان یاد رکھنا دنیا مہربان ہو جائے گی حب پر خوف ہٹ جائیں گی دل سے جن کا تو وارث ہے ان کو حالت خوف میں رکھے گا تو جو تیرا وارث ہے تجھ کو حلکا سا تشت دے گا پھر بھی وہ بڑا رحیم ہے پھر بھی بڑا رحمان و رحیم ہے اور جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں بہت دور دور سے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں اچھا کیا لینے آئے ہو خیبر سننے مولوی صاحب سنائیں گے خیندق سننے وہ بھی مولوی صاحب سنائیں گے تم کو میں تو بیٹا یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارے باپ کے بالک سفید ہونا شروع ہوگے چشمہ لگ گیا ہے بیٹا تمہارا اسکول نہ جانا تمہارا کاروبار میں دلچسپی نہ لینا جو اتنی تنکا تنکا کر کے تمہارے باپ نے ایک سواری بنائی ہے تم دیکھتے نہیں ہوں کہ گھنٹو ہی اکیلا بیٹھا کیا سوچ کر رہا ہے تم سمجھتے ہو ٹی وی دیکھ رہا ہے خدا ایک قسم ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہوتا یہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم میرے یہ تین بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں نہ میرے کاروبار کو سنبھال دیں میرے عزت کو سنبھال دیں تو میرے بچوں جہاں جہاں مولا ہی کہ اس میں تم لوگ آئے ہو وفادار ہو جاؤ اپنے ماں باپ کے اس سے پہلے کہ وقت تمہارا گزر جائے اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد ہو جائے ہائے 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 مزہ تو اس مجلس حسین مولوی صاحب مزہ تو مجلس حسین کا جب ہے فقیر کہتا ہے کہ مجلس ختم ہو دائی سو بچے اپنے باپ کی جوٹیاں لے کے کھڑے ہو یہ ہے درس دس دس مجلسوں کا وہ مزہ نہیں وہ اثر نہیں صرف مجلس ختم ہو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا میرا باپ دنیا سے چلا گیا جب دنیا سے چلا گیا تو میری ماں نے جائداد رکھی آؤ اپنے باپ کی جائداد بیٹو بہنالاقوامی شورتی آفتہ ہو دنیا میں تمہیں سب جانتے ہیں ندین سرور آؤ اپنے باپ کی جائداد باٹھ لو ہم چھے بہن بھائی بیٹھ گئے میرے باپ کی جائداد کیا تھی پتہ چھے جوڑے پوری زندگی کے ایک تین کا بکس غریب نہیں تھا لگے دو ایک جوتا ایک چپل ایک چشمہ سات آٹھ انگوٹھین ایک توپی ایک جانماز یہ جائداد تھی ندین سرور کے بات کی مگر اسی ندین سرور کے باپ کو ایک دفعہ میں نے دیکھا بتاتے کسی کو نہیں تھے کہ میں باپ ہوں ندین سرور کا کترے سادھا تھے رش میں کچل گئے چشمہ وہ جا کے پڑھا کسی نے پیچھے سے دھٹا رہتے کسی نے دھکا دیا پیشانی زخمی ہو گئے میں تڑپ گیا خدا کے تڑپ گیا آپ کا میں نے کہا پھو گئے کی کیا ہو گیا ارے نہیں میرا بچہ ہائے یاد جس نے مجھے چلنا سکھایا جس نے مجھے بولنا سکھایا جس نے میری ناپاکی کو برداشت کیا دس دس بار میرے سوال کے جواب کو دیا یہی تمہارے باپ جو بیٹھے ہیں انہوں نے تمہیں چلنا سکھایا مجھے بچوں انہوں نے تمہیں بولنا سکھایا ماں کے اور باپ کے اب بدن میں وہ طاقت نہیں رہی شاری ہو گئی تمہاری اپنے کمرے میں جانے سے پہلے کم سے کم اگر تمہارے پاس وقت ہے تو ایک گھنٹا اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو یہ تمہارا انتظار کرتے ہیں تم کچھ بھی کر لو یہ تمہارے لئے دعا کریں گے دعا کریں گے شادی ہو گئی تم گھر میں آئے سیدھے اپنے کمرے میں تمہیں نئی زندگی مل گئی مگر وہ آنکھ ہیں آئے آئے وہ آنکھ ہیں اوڑتی ہے خود تو بوسیدہ لباسوں کے کفن اور چاہتوں کے پیرہن تم کو پہناتی ہے ماں آئے 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 پہلے بچے کو کھلاتی ہے بڑے ہی شوق سے بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے خدا تمہارے ماں باپ کو قائل رکھے میرے بچوں چاہتے ہو تمہیں علی مل جائے چاہتے ہو تمہیں حسین مل جائے وہ بی بی سرکار حسین کی ماں ہے کس کو چلا ہے منتو منانے ہے تیرے پاس اتنا بڑا کردار کہ تُو حسین کی ماں کو منالے اس کی جو کنیز تیرے گھر میں ہیں تیری ماں پہلے اس کو منا پہلے اس کو راضی کر پھر تیری بی بی راضی ہوگی خدا کی قسم اس علی کو منانے چلا ہے ہائے ہائے یہ غلام جو علی کا جس نے تجھے چلنا بولنا سکھایا پہلے اس کو سکھا تو میرے بچوں یہ نہ سمجھنا تم جتنے یہاں بیٹھے ہو کہ تم چل رہے ہو پھر رہے ہو تمہارے باپ بے وقوف ہے نہیں زندگی گزاری سب جانتے ہیں کہ تمہارے تیز قدم کس چیز کی نشان دہی ہے تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیا سوچ رہے ہو کیا باتیں کرتے ہو ان بچوں تمہارے ماں باپ کو سب پتا ہے لیکن ان کو کبھی کبھی خوف ہو جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو چلا ہے کہ انہیں تمیزی نہ کر جائے تو میرے بچوں جنہوں نے تمہیں پال پوز کر کے جوان کیا ہے آج اپنے باپ کا کاروبار دیکھو اور وہ بچیاں جو اپنے بھر کے اندر چلو تو لگے کسی علی والے کی بہن ہو کس کی بیوی ہو کسی کی ماں ہو کسی کی دوجہ ہو یہی میرا ایک پیغام ہے آج کے مولا علی کا مولا علی کا غم کیا ہے کہ میرے بچوں جتنی تمہاری تنہائی پاک ہوگی جب تنہا ہوا کروں تو ایک چیز پڑھا کرو سورہ الحمد کی تلاوت کیا کرو کیا سورہ میں زیادہ بول رہا ہوں آپ بول نہ ہوئے گا لیکن یہ یہ میری امہ کی باتیں ہیں یہ میری امی کی باتیں ہیں جنہوں نے بچپن سے سکھائیں اور میں اب بچوں تک کچھ چیز میں پہنچانا چاہتا ہوں بچوں تک کچھ چیز میں چاہتا ہوں تو میرے بچوں یاد رکھنا اب جو میں کلام پڑھ رہا ہوں بچوں گرہ بچوں شبیر موسیقا اور دورانِ تذبیع اگر تُو چار دفعہ کرے اور بیچ میں سے کٹ ہو جائے کسی وجہ سے تو باقی چھے بعد میں کرلو دس اس کو مکمل کرو روز کرو انشاءاللہ تین دن میں تمہارے مسئلے کا ہماری بات اللہ حسنا موسیقا